السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں باردلہ یوٹیوب چینل آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار سا کسٹر ٹرائفل یا فروٹ ٹرائفل بہت آسان ریسیپی ہے ہم اس کو کسٹر پاودر کے ساتھ بنائیں گے جو کہ بہت ایزی ہے اور بہت ہی یمی بنے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں ریسیپی کو ہاف کپ ملک لیا ہے میں نے ملک تھنڈا ہے ابھی اور چولابی آن نہیں کیا ہے ابھی اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون کسٹر پاودر اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اب اس میں ڈال دیں گے تقریباً ایک لیٹر ملک اور چینی ڈالیں گے ہم اس میں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے یا دو سے تین چمچ آپ ڈال سکتے ہیں فلیم کو بہت زیادہ ہائی نہیں کرنا ہے سلو فلیم پہ اس کو پکائیں گے اور اس کو تھک کر لیں گے تو دیکھیں یہاں پہ یہ ڈن ہو گیا ہے کسٹر یہ تقریباً پانچ سے چھ منٹ میں تھک ہو جاتا ہے یہ اور اس کی یہ کنسسٹنسی ٹھیک ہے اس سے زیادہ ہمیں گاڑا نہیں کرنا کیونکہ تھنڈا ہونے پر بھی یہ گاڑا ہوگا مزید تو اس کو ہم ہم سٹرین کر لیں گے تاکہ اگر اس میں کچھ لامز ہیں تو وہ نکل جائیں اور ہمارا یہ ایک سموتھ سا پیسٹ ہمارے پاس کسٹرڈ کا تیار ہو جائے اب اس کو ایسے ہلاتے ہوئے ویسک سے ہم تھنڈا کریں گے تاکہ اس کے اوپر وہ ایک لیئر سی جو جم جاتی ہے وہ نہ جمیں وہ ہم نے جمنے نہیں دینی ہے اور اس میں سموتھ نیس ریکھنی ہے اس وجہ سے ہم اس کو مکس کرتے ہوئے تھنڈا کریں گے اب اس کی اسیمبلنگ کر لیتے ہیں سب سے نیچے میں نے کچھ بناناز لیے ہیں فروٹ آپ اپنی مرضی کے حساب سے جو آپ کو اچھا لگتا ہو وہ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے کچھ ایپل اور بناناز لیے ہیں ان کی ایک لیئر لگائی ہے اس کے اوپر میں کسٹڈ کی لیئر لگاؤں گی اور پھر میں نے یہاں پہ فروٹ کے کوکٹیل کا ٹن لیا تھا تو وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے جیلی رڈ کلر کی جو ہے وہ بنا کے رکھی تھی اور یہاں اس کو میں نے بہت زیادہ گاڑا نہیں بنایا تھوڑا اس کو میں نے پتلا رکھا ہے اس کی لیئر لگا دی ہے میں نے اس کے اوپر اور یہاں پہ ہیں میرے پاس کچھ کوکٹیز کرمز ایسے ہی بسکٹ کو کرش کر لیا تھا میں نے اور وہ میں نے اس کے اوپر ایک اس کا لیئر لگا دیا ہے ڈیکوریشن آپ اپنے حساب سے کر لی جئے گا جیسے آپ کو اچھی لگے میں نے یہاں پہ ایک ہارٹ بنایا ہے جیلی کا آپ کو جو اچھا لگے آپ اسے ساپ سے ریکوریٹ کیجئے گا ریسپی کیسی لگی مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقا